دوستو امریکہ اسرائیل کا بہت بڑا الائی ہے اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے لیے دنیا میں سب سے بڑا خطرہ کون سے دیش ہیں تو امریکہ کے جنرل نے ریپلائی کیا رشیہ چائنہ ایران اور نورتھ کوریا یہی سوال اسرائیل کے پردان منتری نیتن یاہو سے پوچھا گیا کہ تمہارے لیے دنیا میں سب سے بڑا خطرہ کون ہے تو اس نے ریپلائی کیا کہ میرے لیے تین سب سے بڑے خطرے ہیں ایران ایران اور ایران اب دوستو ان کے لئے پرابلم یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کی سب سے بڑے خطرے ایک ساتھ ملتے جا رہے ہیں جس طریقے سے پشچمی دیش ایک ساتھ مل کر ایک دوسرے کے بہت بڑے ایلائی بن گئے ہیں اور ہتھیار سے لے کر ڈپلومیسی تک میں وہ ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں ویسے ہی ایران رشیا چائنہ اور نورتھ کوریا کا بلوگ بھی تیار ہو گیا ہے یہ بھی نہ صرف ایک دوسرے کی بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں بلکہ پشچمی دیشوں کے خلاف ایک جھوٹ ہوتے جا رہے ہیں یہ چاروں ہی دیش ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر اس لیے آ گئے ہیں کیونکہ امریکہ اور باقی کے پشچمی دیش ان کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ ان کے اوپر سینکشنز لگا کر انہیں کمزور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ایران رشیا یا نورتھ کوریا کرے تو اس کے اوپر سینکشنز لگا دیے جاتے ہیں وہیں بڑی بڑی غلطیاں جینوسائیڈ تک ازرائیل کر دے پھر بھی اس کے اوپر سینکشنز نہیں لگا جاتے ان چاروں ہی دیشوں کے سب سے بڑے دشمن جو دنیا میں موجود ہیں انہیں بھی امریکہ اور پشچمی دیش سپورٹ کرتے ہیں جیسے کی چائنا کا بہت بڑا دشمن ہے دائیوان اسے امریکہ سپورٹ کرتا ہے رشیا کا ہے یوکرین اسے امریکہ ہتھیار اور فنڈنگ دیتا ہے ایران کا ہے ازرائیل اور نورتھ کوریا کا ہے ساؤتھ کوریا ان سبھی دیشوں میں ایک چیز کومن ہے ان کے پاس ہتھیار اور پیسے امریکہ اور باقی کے یوروپین دیشوں سے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان سبھی دیشوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے سے اتنی گہری دوستی کر لی ہے کہ اب وہ خود میں ایک بہت بڑا الائنس بنتے جا رہے ہیں یہ دیش کھل کر امریکہ اور ازرائیل کی پولیسیز کا ویرود کر رہے ہیں نورتھ کوریا تو ازرائیل کو دیش تک نہیں مانتا رشیا اور چائنہ بھی یونائٹڈ نیشن میں اس کے خلاف باتیں کر چکے ہیں اور ایران کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں دوستو ایران آج ازرائیل اور امریکہ کا اتنا بڑا دشمن بن چکا ہے کہ اس کے اوپر بہت سے سینکشنف لگے ہیں لیکن چائنہ ایران کے ساتھ بہت بڑی بڑی بیجنس ڈیلز کو کر رہا ہے آکڑوں کے مطابق اب تک چائنہ ایران میں 400 بلین ڈالرز کی انویسمنٹ کر چکا ہے جن میں ایکنومی اور ملیٹری کی ڈیولپمنٹ شامل ہے کیونکہ ایران کو سپورٹ کرنے سے چائنہ کی نہ صرف پرشن گلف تک انٹری ہو جائے گی بلکہ وہ امریکہ کے بہت بڑے دشمن کا بہت بڑا ایلائی بن جائے گا سیم ایسے ہی چائنہ نورت کوریا کو بھی سپورٹ کر رہا ہے دوسری طرف امریکہ کا بہت بڑا دشمن ہے روس جو کہ ایران سے بہت زیادہ دوستی محض دو سالوں میں بڑھا چکا ہے جب سے روس اور یوکرین کی لڑائی شروع ہوئی ہے تب سے ہی روس نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پشچمی دیش جو یوروپ کے ہیں اور امریکہ اس کے اگینسٹ ہو گئے اور اس کے اگینسٹ مل کر یوکرین کو سپورٹ کرنے لگے نہ صرف پیسوں سے بلکہ اپنے خطرناک ہتھیاروں سے وہ لگتار یوکرین کی مدد کر رہے ہیں وہیں روس کی مدد کرنے کے لیے ایران کھڑا ہو گیا کیونکہ ایران خود امریکہ کو اپنا بہت بڑا دشمن مانتا ہے ایران نے روس کو کافی سستے میں ڈرونز سپلائی کرنے سٹارٹ کر دیے جس کی وجہ سے روس اس لڑائی کو بہت لمبے سمیہ تک کنٹینو رکھ پا رہا ہے اس کے بدلے میں روسیا نے ایران کے ساتھ اپنے دنیا کے سب سے لیٹسٹ فائٹر جیٹس میں سے ایک یعنی سکھوئی اسیو تھرٹی فائف کی ڈیل کر لی وہ فائٹر جیٹس جلد ہی ایران کو ملنے والے ہیں اس کے علاوہ اپنے بہت خطرناک اس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم کو بھی ایران کو دینے کی ڈیل کا ڈالی اس ائر ڈیفنس سسٹم کو اسرائیل کے آئرن ڈوم کا پاپا مانا جاتا ہے کیونکہ امریکہ تک اسے خریدنا چاہتا ہے رشیا ایران کی اس ڈیفنس ڈیل کے بعد یو ایس میڈیا نے ایک خبر چھاپی کہ جیسے ہی یہ ہتھیار ایران کو ڈیلیور ہو جائیں گے اسرائیل کے لیے ایران کا مقابلہ کر پانا لگ بھگ ایمپوسیبل ہو جائے گا ایران نے رشیا کو اپنے کامیقاضے ڈرونز کے والد دیئے نہیں تھے بلکہ ان کی ٹیکنالوجی ہی دے دی تھی یعنی ان ڈرونز کو کیسے بنایا جائے یہ بھی اس نے رشیا کو دے دیا تھا اسی لیے ایران کے اوفیشیلز نے خود رشیا میں جا کر اپنے شاہد 136 ڈرونز کو بنانے کی فیکلی لگا دی اسی لیے اب ان ڈرونز کو رشیا میں بنایا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں رشیا نے نورتھ کوریا سے بھی اپنی دوستی بہت گہری کا ڈالی ہے اتنی کہ نورتھ کوریا میں رشیا کے ڈیفنس منسٹر سرجی شویو کو پوتین نے بھیجا تاکہ نورتھ کوریا کے ہتھیاروں کو دیکھے اور وہاں پر نورتھ کوریا کے لیڈر کیم جاؤں ان نے رشیا کے ڈیفنس منسٹر کو اپنے لیٹسٹ ڈرونز دکھائے ان ڈرونز کو دیکھ کر رشیا بھی حیران ہو گیا کیونکہ نورتھ کوریا پوری دنیا سے الگ تھلگ ہونے کے بوجود امریکہ کے جیسے دکھنے والے ڈرونز کو بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے امریکہ کے جیسے ڈرونز آخر نورتھ کوریا نے کیسے بنا لیے اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ ایران نے امریکہ کے ایک ڈرون کو کیپچر کر لیا تھا اس کے بعد ریورس انجینئرنگ سے اس امریکن ڈرون کی کوپی بنا ڈالی تھی اور آج اسے اپنی ملیٹری کے بیڑے میں اس نے شامل کر لیا ہے اور نورتھ کوریا اور ایران کے بیچ بہت بڑی ڈیفینس ڈیل چلتی رہتی ہے آج ایران کو اپنی بہت پاورفل میسائلز بنانے کے لیے جانا جاتا ہے تو اس کا کریڈیڈ بھی کہیں نہ کہیں نورتھ کوریا کو ہی جاتا ہے کیونکہ نورتھ کوریا بھی میسائلز کو بنانے میں بہت بڑا ایکسپرٹ بن چکا ہے اور ایران کے پاس جو میسائلز آپ کو دکھتی ہیں ان میں سے زیادہ تر نورتھ کوریا میسائلز سے انسپائر ہو کر بنائی جاتی ہیں کچھ تو اکدم نورتھ کوریا کے جیسے ہی ہوتی ہیں بس ان کا نام بدل دیا جاتا ہے جیسے کی شہاب 3 یہ ایرانیان میسائل ہے جو کی نورتھ کوریا کی نوڈانگ میسائل پر بیزڈ ہے اسی طریقے سے ہواسونگ سیریز پر بھی ان کی کئی میسائلز بیزڈ ہیں جیسے کی خورم شہر یہ چاروں دیش ایک دوسرے کو طاقتور بنانے میں ایک دوسرے کی ٹکنالوجی کچھ اس طریقے سے مکس اپ کر رہے ہیں کہ ان کا کو ایلائنس بنتا جا رہا ہے جسے دنیا بھر میں ان کے اپونینٹ دیش آئیرن کو ایلائنس کہہ رہے ہیں دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ایلائنس اتنا زیادہ طاقتور ہیں کہ ان چار میں سے تین دیشوں کے پاس نیوکلئر ہتھیار موجود ہیں اور ایران کے پاس فیلحال نہیں ہیں پر آگے اس کے پاس ہونے کی بھی سنبھاؤنا پوری ہے ان چار دوشوں کو ٹیکل کرنا امریکہ ناٹو اور اسرائیل کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ان میں دو سپر پاور ہیں رشیہ اور چائنہ جبکہ امریکہ کے بیڑے میں امریکہ ہی سپر پاور ہیں گتنا ہی نہیں ان کے پاس پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے یہ دیش ہتھیاروں کی ٹکنالوجی میں بہت زیادہ آگے ہو چکے ہیں حالانکہ ایران اور نورتھ کوریا کے پاس اتنی ٹکنالوجی نہیں ہے پر چائنہ ٹکنالوجی کے معاملے میں ورڈ لیڈر بن گیا ہے پیسوں کی بات کی جائے تو ان چار میں سے تین دیش بہت زیادہ امیر ہیں چائنہ جی ڈی پی کے معاملے میں بہت زیادہ امیر ہیں وہیں رشیہ اور ایران دنیا کے سب سے بڑے آئل پروڈیوسرز میں سے ایک ہیں اسی لئے ان کے پاس پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے ورنہ اتنے زیادہ سینکشنز کے بعد کوئی بھی دیش ہوتا تو اس کی ارث ویوس تھا بری طریقے سے چرمرا جاتی پر یہ دیش دوسروں کی مدد کر رہے ہیں ایران کے اوپر اتنے زیادہ سینکشنز لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود وہ ہتھیار کیول اپنے لئے نہیں بناتا بلکہ ہتھیاروں کو اپنے پروکسیز کو بھی دیتا ہے اس کے علاوہ پیسے بھی دیتا ہے چاہے پھر وہ یمن کے ہوتیز ہوں لیبنان کے ہزبولہ یا پھر غازہ پٹین سبھی جگہوں پر ایران نہ صرف اتھیار بلکہ پیسے بھی بھیجتا ہے اگر ورڈ وار 3 ہو جاتا ہے تو اس الائنس کا مقابلہ ناٹو اتنی آسانی سے نہیں کر سکے گا کیونکہ ان چاروں دیشوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک نائے خوبی ہے اگزامپل کے طور پر دنیا کا ٹاپ فائٹر جیٹ پروڈیوسر چائنہ کو مانا جاتا ہے اس کے پاس دنیا کا سب سے لیٹسٹ فیفت جنریشن فائٹر جیٹ ہے پوری دنیا میں کیول چار ایسے دیش ہیں جو فیفت جنریشن فائٹر جیٹ کو خود سے بنا پائے ہیں ان چار دیشوں کے نام ہیں امریکہ، رشیہ، ترکی اور چائنہ اس الائنس میں چائنہ اور رشیہ ایک طرف ہیں چائنہ سکھت جنریشن فائٹر جیٹ جس کا کوڈ نیم جے ایکس ایکس ہے اس پر بھی ورک سٹارٹ کر چکا ہے اسی لیے ہم بھارت واسیوں کو بھی اپنی ائر فورس کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنا ہوگا بہت زیادہ آگے ہے نورس کوریا دنیا میں سب سے زیادہ میسائلز کی ٹیسٹنگ کرتا ہے اب ان سبھی دیشوں کا ایک ساتھ ایک پلیٹ فورم پر آ جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ بیجنس اور ہتھیاروں کی ڈیل سٹارٹ کر دینا امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے ہی کسی برے خواب سے کم نہیں ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آگے یہ الائنس اسرائیل اور امریکہ کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی نولیج بڑھی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے ایسے انٹریسٹنگ ٹاپکس پر نولیج فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے